پردیش سرکار دوارہ کرائے میں بڑھاوتری کرنے کے فیصلے کو جنویرودی تتہ پردیش کی جنتہ کے ساتھ ایک بھدہ مجاک کرا دیا ہے کانگریس پارٹی پردیش پروقتہ پریم کوچل نے کہا کہ ایک طرف تو پردیش کی جنتہ پیٹرول ڈیجل کے دن پرتی دن بڑھتی قیمتہ اور مہنگائی سے پریشان ہے تو اوپر سے پردیش سرکار بس ورٹ ٹیکسی تتھر ٹرکوں اتیادی کے قرائے میں کی جانے والی بڑھاوتری سے پریشان ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ اس کے کارن ہر بس تو مہنگی ہوگی کانگریس پروقتہ پریم کوچل نے کہا کہ ان کی پارٹی پرائیوٹ بس آپریٹرز ٹیکسی تتھر ٹرک اتیادی مالکوں کی سمجھ جاؤں کو بھلی بانتی سمجھتی ہے پردیش ایوم دیش کی پرگتی میں ان کا یوگدان سرہنی ہے پرنتو سرکار کو چاہیے کہ پیٹرول تتھر ڈیزل کو جی ایس ٹی کے دائرے میں ڈائے جس سے نہ کیول پرائیوٹ آپریٹرز کو فائدہ پہنچے گا بلکہ عام جنتہ کو بھی رہت ملے گی انہوں نے کھید جتاتے ہوئے کہا کہ جنتہ کو رہت دینے کی بجائے انہیں دنڈد کرنے کا کام کیا جا رہا ہے اور کیندر تتھر پردیش کے انیک نرڈے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دونوں جگہ آسمویدنشیل سرکاریں کام کر رہی ہیں جو ماتر دیش اور پردیش کے تنندہ پونجی پتیوں کے ہیت کے لیے کارے کر رہی ہیں تتھا جن کا جن ہیت ایم جن سمجھاوں سے دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے اور ستہ میں بیٹھے نیتہ اہنکار ایم برستچار میں ڈوبے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے کیندر کی بات ہو چاہے پردیش کی بات ہو دونوں جگہ آسمویدنشیل سرکاریں جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں دیش کی جنتہ اور پردیش کی جنتہ جہاں ایک طرف ڈیزل اور پیٹروڈ کے دین پرتی دن بڑھتے دام ہیں ان کی وجہ سے پریشانی میں ہے مشکل میں ہے ہر چیز کے دام بڑھ رہے ہیں ہر چیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں بجائے اس کے کہ اس کے اوپر سرکار گمبیتہ سے ویچار کرے اور عام جنگ کو راحت دے پیٹروڈ اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی لائے بھر سرکار کے منتری ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ بڑا ایک عجیب وقتبع ہے بھر سرکار کے منتری کا کہ پیٹروڈ اور ڈیزل کے دام کم کرنا سرکار کے ہاتھ میں نہیں ہے سرکار کے ہاتھ میں کیا صرف ٹیکس لگانا ہے ٹیکس سرکار لگائے گی ہٹائے گا کون اس کو یہ بڑا ایک عجیب وقتبع ہے اور ایسی ستھی تھی میں جب پورا دیش اندولیت تھا پورے دیش کی جنتہ سڑکوں پر تھی اور اس اندولیت کے دن کیندری منتری کا یہ بیان اس طرح کا آنا جو ہے وہ میں سمجھ ساؤں کہ دیش کی جنتہ کو چڑانے والا بیان تھا اور اہنکار سے لبریج سرکار کا بیان تھا یہ سرکار اس کا میں سمجھتا ہوں کہ دیش اور پردیش کی جنتہ کے جن سمجھیں ہیں ان کی جو دکھ ہے ان کی جو تکلیفیں ہیں ان کے ساتھ دور دور کا کوئی واسطہ ہے اس سرکار کا ہے گینے چونے کونجی پتیوں کی سرکار ان کو لاب دینے والی سرکار اس کے اندر میں شاشت ہے اور ہیماچل پردیش کی جہرام سرکار جس نے حال ہی میں ہمارے جو پرائیویٹ باس اپریٹرز ہیں ان کے ساتھ باتشیت میں ایک خیصلہ لیا ہے جس میں آنے والے سمجھ میں کچھ دنوں میں جو بس کرایا ہے ٹرکوں کا کرایا ہے ٹیکسی پیر ہے اس میں سرکار بروفی کرنے جاری ہے یہ بڑا درمت کے پورے ہیں جو ہمارے باس اپریٹرز ہیں ٹرانسکورٹرز ہیں ان کی جو سمجھیں ہیں ان کو کانگرس پارٹی بھلی پرار سمجھ دیئے لیکن ان کی سمجھوں کو دور کرنے کا ایک قداپی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کا جو بس کا کرایا ہے اس کو بڑھائیں جو ٹرک کا کرایا ہے بھڑا ہے اس کو بڑھائیں جو ٹیکسی پیر ہے اس کو بڑھائیں جب ان میں بڑوتری ہوگی تو نشی طور پر مہنگائی اور بڑھے گی اور روز مر رہے کی ضرورت کی چیزیں اور مہنگی ہوں گی اور آہم آدمی کا جو جیون ہے وہ اور کٹھنائیوں سے دو چار ہوگا اس کا یہی طریقہ تھا کہ سرکار ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں کم کر کے جو ہے وہ جو آپریٹرز ہیں چاہے وہ ٹرک آپریٹرز ہیں چاہے ٹیکسی آپریٹرز ہیں چاہے وہ بس آپریٹرز ہیں چاہے وہ عام جنتہ ہے اس کو رہا دیتی بجائے کرایا بڑھانے کے کرایا بڑھانے کا جو فرستاب ہے جو فیصلہ ہے سرکار کا یہ جنوی رودی ہے اور جو ہیماچل پردیش کی جنتہ ہے اس کے ساتھ اس کے پر تھی ایک بدہ مجاک میں سمجھتا ہوں ہیماسل پردیش کی سرکار جو ہے وہاں کے فیصلہ لے کے کرنے چاہے ہیں